اتف بال حروف کی تعریف ایسا تابع ہے جس کی طرف اس شیعہ کی نشبت کی گئی جس شیعہ کی نشبت اس کے مطبوع کی طرف کام زیادن و امرن یہ امر ایسا تابع ہے جس کی طرف کاما اس شیعہ کی نشبت ہے جس کی نشبت زیاد والا ہے آخری گل وَقِلَاهُمَا مَقْصُودَانْ بِتِلْكَ النِّشْبَت یہ دونوں تابع اور مطبوع اس نشبت سے مقصود ہے یا مقصود ہوتے ہیں ایک مقصود نہیں ہوں دوئیں اگلی گل اس اتف بال حروف کا نام ہے کہو رہا ہے اتف نسک کہنا ہمیں لفظ نسک کا معنی ہوتا ہے یہ عرب کے لفظ بولتے ہیں سِغُرُنْ نَسْكُنْ یہ داندے جو ملے ہونا آپ پتہ نہیں انوارڈے میں نسک سمجھ نہیں لگی حرف اتف تابع کو مطبوع کے برابر کر دیتا ہے اس لئے اس کا نام رکھتے ہیں اتف نسک نسک مانا برابر تو حرف اتف کے ذریعے تابع مطبوع کے کیا وجہدہ برابر اوپر دیکھو اوپر اتف بال حروف ایسا تابع ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس شیعہ کی جس شیعہ کی نسبت کی گئی اس کے مطبوع کی طرف اور یہ دونوں اس نسبت سے مقصود ہیں جو ہوتے ہیں اور اتف بال حروف کا نام اتف نسک رکھا جاتا ہے میرا لکھو اتف بال حروف کی شرط یہ ہے کہ اس اتف بال حروف کے درمیان اور اس کے مطبوع کے حروف اتف میں سے کوئی ایج ہو اور بس گل ہو گئی اگر میں بھی گل ان قریب حروف اتف کا ذکر انشاءاللہ تیسرے قسم میں آئے گا چھلو اتف بال حروف کی شرط یہ ہے کہ اتف بال حروف کے درمیان میں زبیروں کو مرجع کرتا ہوں اور اتف بال حروف کے مطبوع کے درمیان حروف اتف میں سے کوئی ایک ہو اور ان قریب حروف اتف کا ذکر تیسری قسم میں انشاءاللہ آئے گا اتف بال حروف کی مثال کام زیدن و عمروں کی مثل میں ہے وہ کون ہے عمر ترجمہ اتف بال حروف کی مثال کام زیدن و عمروں کی مثل میں ہے سنو جب ضمیر مجرور متصل پر اتف ڈالا جائے کسی عصم کا تو عصم کے شروع میں حروف جار نکانا گا مرر تو بی کا و بی سے ہی ہے سنو ایک درود پاک ہے وہاں نہیں ویسے اس کو نکال کے ہر جگہ ایسا کرنا ہے سل اللہ علیہ و آلیہ پتہ نہیں سمجھ جائے گی چلو اس کے علاوہ یوں پڑھتے ہیں سلو علیہ و آلیہ آلی کا اتف ہی ضمیر پر ہے مجرور متصل ہے عرف جار کوئی نہیں آیا تو یار اگر ضمیر مرفوع متصل پر عطب کیا جائے مرفوع متصل کی تقید لانا منفصل کے ساتھ واجب ہے ہاں اگر درمیان میں فاصلہ آجائے پھر تقید لانا واجب جائے نہیں ہے فاصلہ نہ ہو تو واجب تقید لانا فاصلہ نہیں تو پھر واجب نہیں پھر آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آسکتے ہیں میں مثالیں پڑھتا ہوں یہ زہو جوکا کا اتف ہے اس کن کے اندر زمیر پر وہ مرفوع متصل درمیان میں فاصلہ نہیں تھا تو تقید آئی ہے اب میں قرآن سے مثال آئیے بابا پھر فضحب انتا واخوکا آئیے فضحب انتا وربو کا قرآن میں ہے بابا لبی ماشاءاللہ فضحب ربو ربو داتا فضحب کی زمین مرفوع متصل کہ درمیان فاصلہ نہیں سی اس کے تقید آئی ہے انتا اور قرآن پڑھا کرو تو لبیہ کرو تاہم پتا لگ دا ہے شوک دا تو تاہم دیا عبارت بابا لبی اپنے کو لبی ماشاءاللہ میرے لکھو ان میں مثال دے لکھا کہ فاصلہ ہو بھی تک تقید آوے بھی تاہم بھی آوے پہلے سنو فاصلہ باؤ تو باج بھی ہو صلیب ہے تاہم پہلا میں باؤ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ما یعنی انہ نے جنہ نے کیا انہ دیکھا اللہ اللہ بیان کرتا ہے مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا یہ آباؤ کا طف اَشْرَكْنَا کی ناظری مرحو متذر پر لیکن درمیان میں باؤ کے بعد اللہ کے ساتھ حاصلہ اس لئے تقید نہیں آئی قرآن سے ایک اور مثال اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَا قُبْكِبُو اَوَ دُّهُرِ جُوْءِ کے وضل پر قُبْكِبَا قُبْكِبَا قُبْكِ فَا قُبْكِبُو فِيْحَا آگے هُم آگے والغاوون یہ والغاوون کہتا ہے قُبْكِبُو کی باؤت بھی حالانکہ درمیان میں فِيْحَا کے ساتھ فاصلہ بھی آیا اس کے باؤت میں ہم کے ساتھ تقید آئی یاد ہو رہا ہے تو قیدہ پہلے پڑھا ہو آپ نے آدھا نہیں پڑھا مجرور متزل پہ اعتب کرے اخرجہ لٹانا واجب یہ پہلے پڑھا مرفو متزل پہ اعتب کرے تو مرفو متزل کی تقیم لانا فاصلہ نہ ہو تقیم لانا واجب فاصلہ ہو تو لا بھی سکتے تو میں نے سمجھا دی آپ کو اوپر دیکھو جب عطف کیا جائے ضمیر مرفو متزل پر تو ضمیر مرفو متزل کی تقیم ضمیر منفصل کے ساتھ واجب ہوگی اس کے مثال رب تو آنا وزہی دھو مگر تقیم واجب نہیں ہوگی اس وقت جب فاصلہ کیا جاؤ مگر تقیم واجب نہیں ہوگی اس وقت ہے جب عطف کیا جائے سمیر مجرور پر تو حرم جارکل اٹھانا واجب ہوگا اس کی مثال مرد بی کا و بزی قائدہ ماتوف ماتوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے آگے آنے آگیا اس کو پتا تھا بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہا مطلب یہ ہے جب ماتوف علیہ کسی شہر کی صفت ہو تو ماتوفی صفت ہوگا اگر وہ خبر ہے تو یہ بھی خبر ہے وہ صلح ہے وہ حال ہے یہ مطلب ہے کہ ماتوف ماتوف علیہ کے حکم میں اپنے کو کہی جاؤ اگر وہ فائل ہے تو یہ بھی اگر وہ مفہول ہے یہ مفہول ہے اگر وہ مجرور ہے یہ مجرور ہے اگر کوئی یہ سب جا گئی ترجمہ کرو جی تو جان بے شک ماتوفل ہے وہ ماتوف ماتوفل ہے کہ حکم میں ہوتا ہے میری مراد جب پہلا پہلے تو مراد مطوفل ہے کسی شہر کے لیے یا خبر ہو عمر کے لیے یا صلح ہو یا تو دوسرا بھی اسی طرح ہو جا ماتوف بھی اسی طرح ہو جا ہاں جی دوسرے تو مراد ماتوف تھے پہلے تو مراد ماتوف تھے ہاں جی زابطہ ملے قیدہ کلیا فی ہی تبتہ ہے اتف بل حروف میں اتف بل حروف میں قیدہ کلیا انہو یہ ہے جہاں ماتوف کو ماتوف علیہ کی جگہ اور انہو دی جگہ رکھنا سیئی ہو بھی گا اتف جائد ہو بھی اور جہاں رکھنا سیئی نہیں اتف جائد ہو بھی قیدہ کلیا اتف بل حروف میں انہو یہ ہے کہ جہاں حیثو میں نے کیے جہاں ماتوف کو ماتوف علیہ کی جگہ ماتوف کو ماتوف کو جگہ ایوکامہ رکھا جانا جائز ہو اتف جائد ہوگا اتف جائد ہوگا یہ شرط جائد نہیں ہوگا شرط بھی مذہوب جداد مذہوب جہاں رکھنا جائد نہ ہوگا اتف جائد نہ ہوگا جاللا وَلْعَطْفُ عَلَ launch مِلَا مِلَيَامِ الْاِلَيْمُ مْقْطَلِفِين جَائدٌ میرے حل میں کو کیئے رہے ہیں ایک حرفیں اتف نال دو چیزان دا یا کئی چیزان دا کئی چیزان دا اتف جائد ہے جتو آمل ایک آمل ایک کئی چیزان دا اتف جائد ہے کئی چیزان دا جتو آمل ایک ایک بلتفاق بلتفاق جیسے فج ال المارفتہ مبتادان یہ دو چیزہ نہیں ون ناکی راتا خابران اینی دو چیزہ ہر ویتر ویتر دینا دو دا دو عامل ایک ہے فج آئے ہیں دو عامل نہیں ایک آئیتہ جنہاں میں پڑا حدیق طرح اُس تے نہیں لکھیا اور ایک بل اتفاق ہے یہ تک بڑا استعمال ہے جیسے ہوتے لے ہیں وہ کرنا ہے پہ آنا سننا دو مختلف عامل کی دو مختلف اور اونہ دن مامول بھی زیارے وکری ہونے دن دو مختلف عاملوں کے مامولوں پر مامولوں پر یعنی مختلف مامولوں پر یعنی وکرے وکرے عامل دا مامول آنا اونہ دو چیزہ دا ایک کروی اتفاق نال اتفاق جاہد ہے لیکن ایک شرط ہے ایک کروی اتفاق نال دو مختلف عاملوں کے مامولوں پر اینی دو آدھا عامل وکرا وکرا اینی دا بھی وکرا اینی مامول نے مختلف عاملہ دے اینی دو اتفاق جاہد ہے لیکن ایک شرط ہے کی شرط ہے جدو دو مطوفلہ ہونا این وکرا مطوفلہ دے این وکرا مطوفلہ اونہ دو چون مطوفلہ جنے دو بڑھے میں ایک مطوفلہ مجرور ہوگے تے پھر پہلا ہوگے بھی وہی جنہ مجرور تے پھر ایدر بھی آجو ایدر بھی ایک مجرور ہوگے تے پہلا ہوگے اے میں لگے اددار لیکن اے دا عامل ہے فی فیددار دار دا عامل کون ہے فیددار اگے میں لگے زیدون اے دا عامل ہے ابتدا اے اے دا عامل مکرا اے دا عامل اگے نویا اگے آگی ماؤ اگے آگے حالی بھجراتی اگے آگے آپ رون ہونتے آنا سننی اے دا عامل کون سی فیددار اے دا عامل کون ہے اگے آگے آگے دو مختلف عاملوں کے مامول بنے گا بنے اے دا عامل کون ہے فیدد اے دا عامل ہے دو مختلف عاملوں کے کیا بن گے اور مامول بنے کے نہ بنے وہ دو مختلف عامل ہیں اے انہوں نے جیدے مامول ہے اور انہوں نے دس سو اینہ مجھے کے میں جرور ہے کے نہیں مکتبہ کے نہیں ایتھے بھی ایک مجرورہ کے نہیں مکتبہ کے نہیں اشارت پائی گئی جدو اینے ہو گئے پھر اتف جائز یہ پائی جائے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر اتف جائز ہے اگر اگر تونوں میں سمجھانا شرم دی چونہ دنوں میں شرط دی جدا اگر نانا ہو گئے پہلے جملے نوانے رہے جزا ورگا ترجمہ نے بیچ جزا ورگا پڑھ کے کھلوئی دا نہیں اگر جائے دا دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر اتف جائز ہے اگر جائز ہے مطوبہ نہ مجرور مقدم ہو اور مطوب بھی اسی طرح مطوب بھی اسی طرح اونی مثال فتداری زید دون بل ہوتی راتی اسی طرح لگی جائے ترمثال پڑھ لینا پھر مثال دیو تے فٹ کرنا کمال ہے خالی ترجمہ کر لینا نہیں دیو تے فٹ کہ کیڑے دو آمل نے کیڑے نہ دے معمول نے کہ کیڑا مطوبہ نہ مجرور ہے تا مقدم ہے مطوبی مجرور ہے تا مقدم ہے اینیاں گلن لبنیاں نے فی آمل مکھرہ امتدہ آمل مکھرہ ادار ممول مکھرہ زیاد ممول مکھرہ پھر مطوب علی ادار مجرور ویئے مقدم ہوئے الہجرہ تی مطوب مجرور ویئے مقدم ہوئے سمجھ آئی جی چلو جی چلو مطوب علی ادار ممول مکھرہ اسی طرح اس کی مثال فید داری جی کی مثال میں ہے سمجھ آئی جی چلو جگہ کون ہے پڑھو پڑھو میرے علیکم میرے علیکم یہ جو مسئلہ ہم نے پڑھ لیا مسئلہ ہوئی قیدہ دو مختلف عاملوں کے ممولوں پر عطب جائد ہے اس مسئلے میں دو مذہب ہو رہے ہیں امام فرق کے نظیق تیانہ سننا امام فرق کے نظیق دو مختلف عاملوں کے ممولوں پر عطب جائد ہے کوئی شرد نہیں کوئی شرد نہیں اور امام سیوے کے نظیق جائد ہی نہیں پہنے جاری مرجی شرد ہو جائد ہی نہیں جمہورت کے نظیق ایک شرد ہے جائد ہے شرد نہیں درمیانہ رستائی نہ لینا وہ ایک کا نظیق جائد ہی نہیں ایک کا نظیق جائد ہی جائد ہے یہ اندر جائد ہے اس مسئلہ میں دو مذہب دوسرے ہیں اور وہ دونوں مذہب یہ ہے کہ امام فرق کے نظیق مطلقا جائد اور امام سیوے کے نظیق مطلقا جائد یہ ہوئی دو مختلف عاملوں کے ممولوں پر عطب جائد